معوذ باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شاہل صدری ویسر لی امری وحلالو خدتا من لسانی افقا وخولی وجعلی وزر من احلی اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم اسم کے تعلق سے ڈیفنیشن اور عراب شروع کیے تھے عراب کا ٹاپک ہمارا تین اگزیمپلز پر قتم ہوا تھا دیکھئے عراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے اور عراب جب آپ کو پہچان لے تو آپ کو 60% عربی آگئی دیکھئے عراب تین حالتوں میں ہوتا اس کی چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی میں تین اگزیمپلز آپ کے سامنے لا رہا ہوں ایک محمدن محمدن محمدین یہ 85% جدنے بھی اس ہوں گے وہ اسی پیٹن پر لکھے جائیں گے اور ایک اگزیمپل ہے ہمارے پاس ابراہیمو ابراہیما ابراہیما یہ اگزیمپل میں ڈبل تنویل نہیں ہے سنگل حرکت ہے اور یہ حالت جر میں یہ زبر ہی ہے یہاں پر یہ 13% ہوں گے اور موسیٰ 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 25% ہے اسے منصرف اسم کھا جاتا ہے اگر آپ ان ترمیلوجی اس کو یاد نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی کیونکہ آپ 85% 13% 2% اس طریق سے بھی یاد کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ترمیلوجی اگر آپ کو یاد ہوگی تو فیوچر میں جب آپ اس کی کتابیں کا بھی موقع ملنے کا موقع ملے گا تو آپ آسانی سے اس کو ترمیلوجی کی حساب سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں اسم میں ایراب کا جو ٹاپک تھا وہ ہمارا قتم ہو گیا محمدن 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 ابراہیم او ابراہیما ابراہیما موسیٰ 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 یہ تین اگزامبل چاہتے ہیں ایراب میں یاد رکھ لیں آپ اور کبھی بھی جب بھی ہم ریفرنس دیں گے یہ سٹینڈر پر ہم ریفرنس کو لے کر ہم نیکسٹ ٹاپکس بیل کریں گے نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا اسم کو جب آپ پہچاننا ہے تو ایک آپ کا ایراب مکمل ہو گیا ہے نیکسٹ آپ کا جنڈر کیونکہ چاہ چیزیں معلوم ہونا ضروری ہیں آپ کو اگر آپ اس کو بہچاننا ہے تو نیکسٹ ہمارا ہے جنڈر جنڈر کو کہہ جاتا ہے جنس دیکھئے جنس کے لیے آپ کو جنس تو پتا ہے جنس ایک مذکر ہوتی ہے دوسری مونس ہوتی ہے مذکر اور مونس اس میں ایک ڈیفنیشن یاد رکھئے دیکھئے ہم عربی میں استعمال ہونے والے تمام اسم کو مذکر سمجھیں گے جب تک ہم یہ پروف نہیں کر دے دیں کہ وہ مونس ہے اس کا مطلب ہم مذکر نہیں پڑھیں گے صرف مونس پڑھیں گے ایک پڑھو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ مونس مذکر ہے دیکھئے ماں بہن عورت لڑکی یہ تمام تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ مونس ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ایسے الفاظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں جس میں جنڈر نہیں پا جاتا کھڑکی ہے کھڑکی مونس ہے یا مذکر ہے ایسی طرح سے عربی زبان میں بھی موجود ہے تمام چیزیں تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ مونس مذکر ہے مونس ہے اس کے لیے آپ کو سمبل موجود ہیں اگر کسی اسم کے لاسٹ میں گولتا اگر آ گیا علیف حمزہ اگر آ گیا یا کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو آپ مونس علامت سے پہچان سکتے ہیں اگزیمپل دیکھئے آیتن یہ مونس ہے نیکس اگزیمپل ہے آپ کا سہراؤ سہراؤ نیکس اگزیمپل ہے ذکرہ نیکس اگزیمپل ہے آپ کا ذکرہ یہاں پر ایک دیکھئے آپ گولتا ہے علیف اور حمزہ یا کھڑا زبر کسی بھی اسم کی لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے اگر گولتا نظر آ گیا علیف اور حمزہ نظر آ گیا یا کھڑا زبر نظر آ گیا تو وہ آپ کا مونس ہوگا اس کے علاوہ چند جس میں آپ کو سیمبلز موجود نہیں ہوں گے وہ نام پھر بھی عربی میں آپ کو سیمبلز کے علاوہ بھی اگر وہ مونس استعمال کر رہے ہوں گے تو وہ نام کون کون سے ہو سکتے ہیں تو وہ نام ہو سکتے ہیں وہ ہوا کے نام ہو سکتے ہیں بہت سے نام ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں کیونکہ ہمارا فوکس پرانے مسجد ہے اس لئے ہم دیکھیں گے کہ پرانے مسجد میں کون کون سے ایسے نام آئے ہیں جو ان سیمبلز کے علاوہ استعمال ہوئے ہیں وہ تو ہوا کے نام ہیں آگ کے نام شراب کے نام انسان کے جوڑے والے آزا کے نام انسان کے جوڑے والے آزا کے نام ہوا کے نام جو قرآنے مسجد میں آئے ہیں وہ تین ہی ہیں ریحن سرسرن بادن ریحن سرسرن اور بادن آگ کا نام آیا ہے آپ کو نارن جہنم نیکسٹ آیا ہے سعیرن جہیم سرسرن 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 کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوا ہے پھر بھی لکھ دیتا ہوں شراب شراب کرنے میں کیا ہے خمرن انسان کے جوڑے والے آزا کے نام ہیں یدن سرسرن 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 انسان کے جوڑے والے آزا کے نام بس یہ ہی آئے ہیں خرآن مجید میں جو سمبلز کے علاوہ ہیں اس کے علاوہ اور متفرخ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں میں آپ کی لئے تاکہ آسان ہی ہو جائے اپنی باکس میں لکھ دوں نو ہے وہ جو آپ کو ہے سماون آسمان کو کہتے ہیں اس کے بعد ارزن ہے شمسن ہے اس کے بعد ہربن ہے دارون ہے نیکسٹ کاسن ہے کاسن نفسن ہے رویا ہے اسا یہ نو نام ہیں جو مثلنے اس طور پر استعمال ہوئے ہیں جنڈر کے لئے سماون تو معلوم ہے آپ کو آسمان ارزن زمین شمسن سورج ہربن یہ ہوتا ہے جنگ کے لئے دارون گھر گھردار ہم کہتے ہیں کاسن گلاس نفسن جان رویا خواب اسا لاتھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بس اگر آپ گولتا دیکھیں ہوا کے نام ریحن سرسرن بادن نارن جہنم جہنم جہیم سیرن سخرن خمرن یہ شراب کا نام ہے یہ انسانے والے جڑے آلِ آزا کے نام ہیں اس کے بعد ہے نو نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں جس میں سمبل موجود نہیں ہیں بس سماون ارزن شمسن حربن دارن کاسن نفسن رویا اور اسا یہ نام کے علاوہ کئی نہ کوئی نام اگر آپ کو دکھا تو آپ ڈیفنیٹلی پہچان لیں گے وہ مزکر ہے میں ایک نام لکھ رہا ہوں جی دارن اب مجھے یہ پہچاننا ہے کہ یہ نام مزکر ہے گولتا نہیں ہے علی فمضہ نہیں یہ ہوا کے نام بھی نہیں ہے آگ کا نام جڑے والے آزا کا نام بھی نہیں ہے اور یہ نو ناموں میں سے بھی یہ نام نہیں ہے جی دارن تو یہ میرا مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ مزکر ہے یہ مزکر ہے تو ہم جنڈر کا ایک ٹاپک یہاں پر مکمل کرنے کے قریب ہیں بس ایک بار اس کا ریکی آپ کر لیں گے دیکھئے جنڈر آپ کو دو طرح کے ہوتے ہیں مزکر ہوتا ہے اور ایک مونس ہوتا ہے ایک مزکر ہوتا ہے اور ایک مونس ہوتا ہے تو مزکر اور مونس میں آپ فرق ایسے کریں گے خورانی مسجد میں عربی زبان کے ایک سینٹیفک زبان ہیں اس زبان کے ذریعے جب سیمبلز جب نظر آئے آپ کو لاسٹ میں تو یہ تین سیمبلز میں سے کوئی سیمبل نظر آ گیا تو ہو گیا آپ کا وہ مونس اگر نہیں آیا تو اس میں سے چیک کر لیجئے ہوا کے نام ہیں آگ کے نام میں شراب کے نام یا انسان کے جڑی والے عزا کے نام اس میں سے اگر نہیں ہیں تو یہ نو میں سے چیک کر لیجئے اس میں نہیں ہیں تو آپ کنفرم کر دیجئے وہ مزکر ہے ہمارا مکمل ہو یہاں پر ایراب اور جنڈر دو طاپکس ہم آج مکمل کر چکے ہیں بڑے آسانی سے تھوڑا آپ محنت کر لیں اس کے اوپر ہم سٹینڈرز بنا رہے ہیں جتنے بھی ہم یہ بنا رہے ہیں یہ ایراب کا سٹینڈر ہے اور یہ مزکر مونس کا سٹینڈر ہے تو انشاءاللہ آگے ہم اس پر بیلد کریں گے